ہلو میرے پرینز ویرمیر چینل ہماری سٹوری کے لاز پارٹ میں کچھ ہی ہوتا ہے سیمجھ ہوتی ہے وہ کعبے کی ایک ڈریس پہن لیتی ہے لیکن اس کو کہاں معلوم ہوتا ہے کہ اس ڈریس کے بجے سے کچھ کر پڑ جائے گے مطلب کہ جب وہ اڈریس پہن پہن پہنے ہوتی ہے تو وہاں پہ ایسے کہا جاتے ہیں اور ایسے جو ہے وہ اسے دیکھ کے تھوڑا سا اپنے الگی دنیا میں سل جاتی ہے اور اسے کیسے کرنے لگ جاتی ہے دونوں کے لئے بات میں بڑا شوکنگ ہوتا ہے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ دونوں ایک دوسرے سے پیار سے بگل پیش نہیں آتے ہیں انفیکٹ لڑائی کرنے لگ جاتے ہیں اور بلیم ایک دوسرے پر کر رہتے ہیں کہ تیری وجہ سے ہوا اور تیری وجہ سے ہوا ہے اور اسی بات کے پر سیما کو کافی زیادہ گصہ آجاتا ہے اور وہ یہ ڈیسائر کرتی ہے کہ جو اتنا مجھے انہوں نے سنایا ہے اگر میں نے بھی اس کا بدلہ نہیں لے دیا تو میرا نام بھی سیما نے دیکھ لینا میں تم سے بدلہ لے کروں گی اور اسی کے چلتے وہ کچھ سوچنے لگ جاتی ہے اور اس ایسا کچھ میں مل جاتا ہے اب وہ انتظار کر رہتے ہیں اگلے دن کا اس کے اگلے دن ہی سیما جو ہوتی ہے وہ اپنے پلان کے مطابق اپنا سارا کام جائے وہ فنش کر رہی ہوتی ہے کیونکہ پرسو مطلب ساری اب نائچ ساری و شریعت کرنے کے قبائے کے انگیجمنٹ ہی ہوتی ہے کام جائے ہیں وہ اس کے کے ساتھ ہوتی ہیں اور یہ دونوں ہی نیچے آ رہے ہوتے ہیں اتنا مجھے زیبات ہوتی ہے اس کی دنوں کے پاس سے مو们ی دوست ہوتی ہے اگر آپ کے انتی میں آج ہوتی 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 ہے میں میں آج ہوتی 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 پاس سے آپer سے دھیان یہنا ہے اس کی مو مجھنا نہیں سو쳤ی سیما جائے ک debuted وہ کہتی ہے کہ وہ کیایا کہ کام سے اور میں ایک اچھے دوست بن گیا ہے تو اس کی کی ممی کو ابھی بھی کوئی سمجھا تھا بیٹا تم کیا بول رہی ہو مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا تو سیمہ کہتی ارے آنڈی یہ سب کس تو فائل دو ہے نا میں تو کیا ہی بولتی تھی اور وہ پھر وہاں سے چلی جاتی ہے کچھ سوچتے ہوئے تو سیمہ سوچتی ہے بیٹا بول دے پر بھولو کیسے میں نے سوچا تھا کہ یہ بولنا آسان ہوں کا پر یہ بولنا تو پڑھا دیفیکلٹ ہے میں کیسے بولوں کی لیکن کوئی بات نہیں کوئی بات تو سیمہ کیا گے مجھے سوناکا یہ ہے اب جا کے میں بولتا ہوں اسے میں دوبارہ سے ایسے کی ممی کے پاس چل جاتی ہے پاہہاں پر کھاویا بھی ہوتی ہے تو سیمہ کہتی ہے ارے کھاویا دن اب تو آپ کی شادی ہو رہی ہے تو اب نیکس نمبر کیسے گھر کے اندر مجھے طب ہی تو دوبارہ آنے کو ملے گا تو کھاویا حاجتی ہے وہ اسمائل کرتی ہے نیکس نمبر؟ نیکس نمبر تو پروسنر کا بھی شادی کے لئے ہاں ہی نہیں کر رہا تو سیمہ کی تھی کون کون تو کھا یہ ہی میری چھوٹی سے گوڑیا میرے بات تو اسی کا نمبر لگنا چاہی ہے یہ ہے کہ شادی کے لئے ہائیں نہیں کرتے کبھی بھی آپ کیا کر رہے ہیں تو سی مجھے تھوڑا نمک بچی آرے آپ کو ہاں بھولوانی چاہیے ایسے تھوڑی نہ پوری زندگی بتائی جاتی ہے اکیلے رہیں گے پوری زندگی نہیں نہیں بلکل بھی نہیں آپ لوگ ان سے ہاں بھولوائیے آپ لوگ ان کو بتائیے شادی کتنی ضروری ہوتی ہے زندگی میں ایک جیوان ساتھی کتنا ضروری ہوتا ہے کتنی ساری چیزیں سان ہو جاتی ہیں اور ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ کھویاں اس کی ممی کے دماغ میں بھڑ دیتی ہیں تو یہ دونوں جوتے ہیں وہ تھوڑے اگریسی موڈ میں جاتی ہیں اور وہاں پہ ایس کی جوتی ہے پھر وہ بھی آ جاتی ہیں تو وہ اپنی دیس کہتی ہے دی سب کچھ آپ کے حساب سے ہوا ہے تو آپ جلدی صاحب اپنی ڈریس بھی ڈیسائیڈ کر لیجے تو کبھی جو ہے وہ ایس کے خیاد پکڑتی ہے نہیں پہلے ہمیں تم سے بات کرنی ہے تو اس کے کہتی ہے ہاں دی بتائیے تو کبھی کہتی ہے دیکھو دیکھو مجھے کچھ چاہیے تم سے تو اس کے کہتی ہے ارے دی آپ کو یہ کس نے بولا ہے کہ آپ کچھ مانگو مجھ سے آپ بس بتائیے آپ کو کیا جی ہے میں ہر چیز لاکھے دوں گی تو اس کی سسٹر کہتی ہے جلدی سے شادی کر لو تم تو اس کے کہتی ہے دی آپ کے دیمانگ میں کیا سوچ رہے ہیں آپ ابھی آپ کی انگیجمنٹ ہونے والی آپ وہ سب کو سوچو نا ہی ہے کیا سوچ رہے ہو تو کبھی کہتی ہے نہیں نہیں بالکل صحیح کہہ رہی ہے وہ تمہیں بھی سوچنا چاہیے اب کبھی انگیجمنٹ ہونے والی کچھ نمبر دوسر کے شادی ہو جائے گی پھر تمہارا ہی تو نمبر ہے تو اس کے چاہے ہیں وہ اپنا اس کا کہنا کی ہمیں شاہرہ فیوریٹ والے سٹیل ہوتا ہے اپنا فیش کو سائٹ کر لینا مجھے نہیں کرنی شادی باتی کوئی بھی تو کبھی کہتی ہے شادی یوں نہیں کرنی ہے کیوں نہیں کرنی ہے تمہیں پرابلم کیا ہے تم مجھے پرابلم تو بتاؤ تمہاری یہ پرابلم ہے اس وجہ سے تم شادی نہیں کرنا چاہیے ہو بتاؤ تو صحیح کیا پرابلم ہے تو اس کے کہتی ہے دی میری کوئی پرابلم نہیں ہے بس مجھے شادی نہیں کرنی ہے تو کبھی کہتی ہے ارے تو کیوں نہیں کرنی ہے مجھے وہ وجہ بتاؤ جس کے وجہ سے تم شادی نہیں کرنا چاہتی ہو بتاؤ مجھے کیوں نہیں کرنی ہے دی مجھے شادی نہیں کرنی ہے اور پلیس آپ مجھ سے یہ کیوں اور کیا کس لے کا سوال مت کرو مجھے شادی نہیں کرنی ہے میں نے ہمیشہ صاحب کو کہا ہے کہ مجھے شادی نہیں کرنی ہے پر پھر بھی آپ ہمیشہ مجھ سے یہی سوال کرتے ہو میری کچھ کی پسند ہے نہیں کرنا چاہتی ہوں میں کوئی وجہ نہیں ہے اس کے بیجھے تو کبھی ہو جائے وہ توڑا سبسٹ ہو جاتی ہے تم تو چاہتی نہیں ہو کہ ہم تمہیں جیون میں کبھی دیکھیں کہ تمہارا بھی ایک پریوار ہو بچے ہو خوش مزاز ہو نہیں تمہارا کچھ بھی نہیں ہے نا ایسا لائف میں ایک پارٹنر کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے تو اس لیتے ہیں میرے پاس آہاپ ہو دی میری اتنے بڑی فیملی ہے آپ کے بچے بھی تو میرے ہی بچے ہونا تو بس آپ وہ مان لو میرے بچے نہیں ہوں گے مدیدی آپ پر کسی بات کرتے ہو مجھے پتہ نہیں آپ کیسے کیسے باتیں کرتے رہتے ہیں اور یہ یہ سب کچھ مجھے مت کہا کرو اچھا خاص آپ اپنی شادی کر دیو کہاں میرے پیچھے پڑ گئے ہو جاری میں یہاں سے تو اس کے جو تھی وہ جاری ہوتی ہے تو اس کی ممی بھی اسے پکڑ لیتی ہے نہیں تمہیں ایسے نہیں آسکتی آج تو تمہیں بتانا ہی پڑے گا یا تو تم ہاں کرو یا پھر تم وہ وجہ بتاؤ جس کی وجہ شادی نہیں کر دیو چلو جلدی کرو گوڑیا آج تو تمہیں بولنا ہی پڑے گا تو اس کے جو تھی ہے وہ تھوڑا سب گصہ ہو جاتی ہے کہ یار مجھ سے اور ماں پر سیما جو تھی ہے وہ مست انجوئے کر رہے تھے آہاں اب اچھا لگ رہا ہے اب میرے کو ایسا لگ رہا ہے جیسے میرا بتلا پورا ہو رہا ہے آہاں کیا سکون ہے اور ان کے ماتھے پر شکن واہ 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 کہ آج میرا ہاتھ میں پاپکن اور چپس ہوتے کیا پچھر ہے انٹرٹیننگ مجھے دیکھاتی میں اور لو مجھ سے پنگے آئی بڑی مجھے ہکڑی دکھائی دینا ہون دیکھو میں نے کیسے آپ کی پینڈ بجائی ہے اب تو دیکھنا بیٹا جو آپ دیکھے جاؤ میری لگائی ہوئی آگ کا اثر تو آپ کی ہاتھوں تک دیکھے ہونے دیکھے گا اور وہاں پر اس کے جو ہوتی ہے وہ اس کا پارہ اور چڑھتا جا رہا تھا کیا ہو گیا ہے میرے گھر والوں کو ہوا کیا ہے لیکن پر اس کی نظر جا ہے وہ اچانک سے سیما کے پر پڑتی ہے اور سیما جا ہے وہ مست جوئی کر رہی ہوتی ہے تو اس کے لئے وہ سمجھ میں نہیں آتا یہ لگتا ہے میں مجھے دکھی دیکھ کے اس کو خوشی مل رہی ہوگی اسے تو بات میں نکھوں گی اور وہاں پر کبھل جا ہے وہ اس سے کہتی ہے تم کہاں دیکھ رہی ہو میری بات سنو تو اس کے لئے ہوتی ہے وہ اپنے دی کے لئے دی فائن کر لوں گے میں شادی ٹھیک ہے اب مجھے بہت ضروری کام سے جانا ہے ایٹیس مجھے جانے تو دو تھوڑ دیر کے لئے مان لوں گے میں آپ کے بات کر لوں گے نا میں شادی کر لوں گے میں شادی اور ایسا بول کے اس کے جو ہوتی ہے وہ وہاں سے چلی آتی ہے اور جو کاوی ہے اور اس کی ممی ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کو ایسے دیکھ رہتے ہیں اس نے ہاں بولا سچ میں اس نے ہاں بولا ہم نے تو یہ امید ہی چھوڑ دیتی کی ہے ہاں بولے گی کیا بات ہے سیما کا طریقہ تو ایک دم کام ہی آگیا ہمیں سیما جی کو تھینکی بولنا چاہیے ممہ آج تک کبھی بھی گوڑیا نے ہاں نہیں بولا تھا ہم نے کتنی باریں بولی ہے اور اس نے کبھی ہاں نہیں بولا آج بول دیا تو وہاں پہ سیما جاتی ہے تو کعوے جب وہ اسے گلے لگتی ہے کیا بات ہے آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ وہ مان جائے گی دیکھو وہ مان گئی تو سیما جو ہوتی ہے وہ کعوے کی طرف ایسے دیکھتے ہیں مطلب تو کعوے کہتے ہیں ارے اس نے ہاں بول دیا آج تک اس نے کبھی ہاں نہیں بولا تھا شادی کے لیے کہ وہ شادی کر لے گی لیکن آج پہلی بار اس نے بلایا کہ ٹھیک ہے فائن کر لوں گی سیما جی اب بہت حچی ہو اور ایسا بھول کے وہ اسے گلے لگا لیتی ہے اور وہاں پہ ایس کے کی جو ممہ ہوتی ہے وہ بھی اس کو حق کر لیتی کہ بہت بہت شکریہ تمہاری وجہ سے ہماری چھوٹی گوڑیاں مان تو بھئی اٹلیس بیسے ممی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہاں میں آنا بلکل بھی لیت نہیں کرنا چاہے اب اس نے ہاں بولیے کہیں اس کا موڈ بدل جا اس سے پہلے ہمیں اس کے لئے ایک لڑکا ڈونڈی لینا چاہیے تاکہ یہ بھی اپنی لائف میں سٹن ہو جائے پھر اس کو پتہ رہے گا کہ اس کے ساتھ کرنی ہے تو جیسے تیسے کچھ کو بدلے گی یا کچھ بھی کرے گی لیکن اب اس نے نہ کر دیا تو پھر پتہ نہیں کب ہاں بولے گی چلو چلو آپ چلتے تو اس کے بعد کابیہ جو ہوتی ہے وہ اپنی ممی ایک ساتھ چل جاتی ہے اور جو سیما ہوتی ہے وہی سوچ رہتی ہے یار مجھے تو لگا تھا یہ سب لوگ اسے پریشان کریں گے اور زیادہ پریشان کریں گے لیکن یہ تو مان گئی اس نے بات ہی کتم کر دی اور کیسے کیسے گستہ دے لاؤں میں تو اس دن شام کو کابیہ اور سیما جو ہوتا ہے وہ کابیہ کی انگیجمنٹ کا لہنگا جائے وہ دیکھ رہے ہوتا ہے مطلب ہی کابیہ اسے ٹرائے کر رہی ہوتی ہے اور پھر اتنی زیادہ ایکسائٹڈ ہوتی ہے کہ اس کو بلکل بھی تھوڑا سا مطلب کم سا ہوش ہوتا ہے اور وہ بہر بہر ادھر ادھر گھوم کے دیکھ رہے تھے کہ یہ تو بہت اچھا ہے میں تو بہت کل کے لئے ایکسائٹڈ ہوں یہ اور وہ تو سیما جو وہ سے کہتی ہے ٹھیک ہے دیکھ لیکن آپ کو اپنی کافی تو پی لیجئے اور تھوڑا سی ایکسائٹمنٹ بچا کے رکھئے کل کے لئے تو کبھی جو ہے وہ سیما جو کہتی ہے بس ہو نہیں رہا پتہ ہے تمہاری لائف میں کتنا سپیشل ہوتا ہے کتنا ایکسائٹنگ ہوتا ہے بہت زیادہ ملکہ فیلنگ کنٹرول سے باہر ہوتی ہے وہ کسی کو بتائی نہیں جا سکتی اور مجھ سے بھی وہ کنٹرول نہیں ہوگی ہے کیا فیلنگ ہے میں بہت زیادہ خوش ہوں تو کابیو جائے وہ یہ سب کچھ بولی دیتے کہ گلتی سے اس کے ہاتھ سے جو کافی کا گلاس ہوتا ہے وہ مگ ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے وہ چھوٹ جاتا ہے اور وہ سیدھے اس کے کپڑوں پر گر جاتا ہے جس کے بعد وہ بہت زیادہ ٹینس ہو جاتی ہے اور جو سیمہ جائے وہ اس کے ہاتھ سے گلاس دی دیکھئے نا گندہ ہو گیا یہ تو کہا ہے بھگوان اب کیا ہوگا اور اب ہی اسے ہونا تھا میں آقل تو مجھے منا بھی کر رہی تھی لیکن کہ اتنے میں اس کے جو ہوتی ہے وہ وہاں پہ آ جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ لہنگے کے اوپر کافی گری گیا اور کافی کا جو مگ ہے وہ سیمہ کے آت میں ہے تو وہ پہلے سے اس سے زیادہ کافی زیادہ غصے میں تھی اور اب جب ہی وہ یہ دیکھتی ہے تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور وہ سیدھے ہی سیمہ کے پاس جاتی ہے اس کا فیس اپنے جاتی ہے تم پاگل ہو بے کوف ہو تم میں دیکھتا نہیں ہے کہ تم کیا کر رہی ہو تم نے دی کا سارا لہنگا خراب کر دیا تمہاری وجہ سے تم جانتی بھی ہو اس کی قیمت کیا ہے اور اس سے زیادہ انپورٹنٹ یہ میری دیدی کی پسند کا لہنگا ہے تمہاری وجہ سے خراب ہو گیا وہ دی میں نے اسی لئے بنا کر رہا تھا اسے یہاں پہ بلانے کے لئے یہ کام بناتی نہیں ہمیشہ کام بگڑتی ہے اسے کوئی کام بناتی نہ آتا ہی نہیں ہے جو کام کرتی ہے ہمیشہ خراب کرتی ہے میں یہی سوچ رہی تھی کہ ابھی تک تم نے ایسا کچھ کیا کیوں نہیں ہے جس سے ہمیں پرابلم ہو مجھے تو بہت اچھے سے پتا ہے تم یہی چاہتی ہو میں بہت پریشان رہا ہوں ہمیشہ ڈونڈتی رہتی ہو کس طریقے سے کس طریقے سے تم ہمیں پریشان کر سکو یہ سب کچھ بھی تم نے جانبس کے کیا لیکن تم میری وجہ سے میری دی کو تکلیف دی رہی میں نے اتنا نہیں سوچا کہ تم اتنا نیچے گر جاؤ گی تم نے مجھ سے پرابلم ہے تو سیدھے مجھ سے آ کے بات کرو نا میری دی کو پریشان کرنے تم نے ہمت کیسے ہوئی تو اتنے میں سیما کی آنکھوں میں سے آنسوں آنا لگ جاتے ہیں تو کعوی جائے وہ اس نیچھوٹی سی گھڑیا کو روکتی ہے مطلب کہ اس کے کو روکتی ہے گھڑے تم میری بات سنو اس کے جاؤ کو کہتی ہے دی آپ کچھ مت کہی ہے اس بار میں آپ کی ایک بھی نہیں سنو گی آپ نے دیکھنے رہو اس نے کیا کیا ہے تو کعوی کہتی ہے روک جاؤ تم لیکن اتنے میں سیما جاتی ہے وہ وہاں سے جلی جاتی ہے اور کعوی جائے وہ ایسے کے پاس آتی ہے تم گھڑیا میں کیا کروں تمہارا تم کبھی سمجھتی کیوں نہیں ہو سدھیا تم اٹلیس سنتو لو اکی میں تم سے کہنا کیا جا رہی ہوں نہیں تمہیں وہ نہیں سننا ہے تمہیں اپنے من کی جلانی ہے تمہیں معلوم ہے کہ اس پر داک کیسے لگا میری مجھے سے لگا میرے ہاتھ میں کعوی اکلاستہ مجھ سے چھوٹا ہے وہ تم کھا مکا اسے سنا رہی ہو ان کی اس میں کوئی بھی گلتی نہیں ہے تو اس کے جو ہوتی ہے وہ اپنے دیکھے ساتھ تو دیدی گلتی اسی کی ہے ایک بات بتائیے اسے کیا زرور تاری تھی آپ کو دینے کی سائیڈ میں رکھ سکتی تھی اب آدمی پی لے دے تو کعوی کہتی انہوں نے مجھے کہا تھا انہوں نے بہت بار مجھے اس چیز کے لئے ٹکا تھا کہ میں انہیں یا تو سائیڈ میں رکھ دوں یا پھر کپ کو سائیڈ میں رکھ دوں لیکن میں نہیں مان دی تھی میں زیادہ ایکسائیٹڈ تھی تمہیں کام کا انہیں سنا دیا اب جاؤ ان سے مافی مانگو رس کے لئے اپنی دیکھے دی میں اس سے مافی مانگو مانتی ہوں بھی ٹھیک ہے میں نے اسے گرد بولا لیکن اس کا ملکہ یہ نہیں ہے کہ میں جا کے اس سے مافی دوں گے تو کہا کہ تمہیں مافی تو مانگ دی پڑے گی تو میں معلوم ہے تم نے تمہارے گزتے کے اندر اسے کتنا کچھ سنایا ہے کیا کچھ نہیں سنایا تمہیں اسے دیکھو تم جاؤ اور انہوں سے سوری پول کے آؤ اور یہ تمہاری دی کے آری ہے تو اس کے لئے کہ نہیں میں اس سے مافی بالکل بھی نہیں مانگو گی تو کبھے جائے اب اس کا ہاتھ پکڑتی ہے تو اس کا مطلب میں یہ سمجھو کہ تم تم میری بات نہیں ماندی ہو اور یہ بھی کہ تمہارے لئے تمہارے دی کی کچھ کوئی ضروری نہیں ہے گڑیا میں کبھی نہیں چاہتی کہ تم کسی کے سامنے سوری بولو کسی کے سامنے جھکو لیکن جہاں تم غلط ہو میں وہاں یہ بھی نہیں چاہتی ہوں کہ اسے اپنی منبانی کرو تمہاری غلطی ہے ایکسپٹ کرو اور میں وہ کہتی بھی نہیں پر وہ بہت اچھی لگی ہے اور تمہوں نے بہت زیادہ سنایا اور بہت غلط وہ ہمارا اچھا چاہتی ہے اور تم ہو کی تو اسے کہتی دی مجھے اچھے سے معلوم ہے کون ہمارا چاہتا ہے کون نہیں چاہتا ہے پلیز تو کعویج ہے وہ سیٹ میں پیس کر لیتی ہے اور جو اس کے ہوتی ہے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن بھاڑ جانے کے بعد بھو سے بھی یہ ریلائز تو ہو ہی رہا ہوتا ہے کہ میری غلطی تو تھی چاہے کچھ بھی ہو میری غلطی تو تھی تو اتنے میں کعویج ہے وہ وہاں سے جاری ہوتی ہے تو اس کے دی لیکن اس کی دی اس کی بات کانس ہوتی ہے تو اس کے جو دی اپنے دی کی پہ جاتی ہے اچھا دی ٹھیک ہے میں سوری بول لے تیار ہوں میں اسے سوری بول دوں گی تو کعویج ہے تم میری بجیسے اسے سوری مت بولو اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں سوری بولنا چاہے تو تم بولو بردہ مت بولو اور میں کبھی بھی نہیں بولوں گی تمہیں کسی بھی چیز کے لیے اور نہ ہی پھر کبھی ٹوکوں گی تو اس کے جو اپنے دی کی پہ کلتے ہیں دی ایسے مت بولی ہے آپ جانتے ہو کہ آپ پلیز ایسے مت بولی ہے اور میں اسے سوری بولوں گی مجھے خود کو یہ احساس ہے کہ میری کلتی ہے میں اسی لیے سوری بولوں گی ٹھیک ہے سو اب گائز ابھی ہم لوگ کیانا اس کے نیکسٹ اپیسوڈ میں ملیں گے تب تک کے لیے تڑا بائے انسیو اور دیکھتے ہیں ویڈیو پسند ہے تو لائک چینل سسکرائب کمنٹ شیئر ضرور کر کے جانا تو ملتا ہے بعد میں